حعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تم اپنے تمام بھائیوں اور اپنی تمام بہنوں کو اسلام علیکم کہتا ہوں اور ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر پر آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں دوستو آج کا میرا ٹوپک ہے اگر آپ کے دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ جوڑنے سے ہاتھوں کے درمیان میں جو رکیریں ہوتی ہیں ان سے اگر بے کا نشان بنتا ہے تو یہ آپ کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں اس سے آپ کو کون کون سے فائدہ ہوتے ہیں تو دوستو کوپک شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ایک ویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ہمارا چینل اسلامیک ٹیچر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جندی سے سبسکرائب بٹن پر کلک کر دیں ہم ہر روز اس طرح کی نئی نئی اور اچھے چھے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو بروقت مل سکتے ہیں دوستو ٹائم ضائع کیا بگیا ہے ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں اگر آپ کے دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ جوڑنے سے ہاتھوں کی لکیروں سے بے کا نشان بنتا ہے تو آپ بہت ہی لکی انسان ہیں اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ بنتے ہیں مائرین کا کہنا ہے کہ اگر دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ جوڑنے سے ہاتھوں کی لکیروں سے بے کا نشان بنے تو وہ شخص اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ کامیابی حاصل کرتا ہے شروع شروع میں اسے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ کے فضل سے بعد میں اسے اتنی ہی زیادہ کامیابی ملتی ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ نشان آپ کے ہاتھ میں بنتا ہے تو اس کا آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو مشورے دیتے ہیں وہ بہت ہی اچھے مشورے دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ سے خوش رہتے ہیں وہ آپ کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں لوگوں کی نظر میں آپ اور زیادہ اونچے ہو جاتے ہیں آپ جو اپنے دوستوں کو ریلیٹیز کو جو مشورے دیتے ہیں وہ بہت ہی اچھے دیتے ہیں جس کی وجہ سے سب لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ ایک بہت ہی کامیاب اور بارخلاق انسان لگتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ کے ہاتھوں کے لکیروں کو جوڑنے سے بے کا نشان بنتا ہے تو دوبارہ سے آپ کو مبارک ہو کیونکہ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ پر کوئی منصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو آپ اس سے مایوس نہیں ہوتے بلکہ ڈٹ کر اس پریشانی کا اس مشکل کا اس مصیبت کا سامنا گرتے ہیں اور چوتھی بات یہ کہ اگر آپ کے ہاتھوں کے لکیروں کو جوڑنے سے یہ نشان بنتا ہے تو اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی نقصان ہو جائے تو آپ اس سے مایوس نہیں ہو جاتے اپنا سر پکڑ کر نہیں بیٹھ جاتے بلکہ آئندہ اس غلطی سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تو دوستو امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ چلد ہی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا انشاءاللہ آپ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ